اسلام علیکم دوستو میں ہوں تصنیم اور آپ دیکھ رہے ہو فوڈ جوب یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکسائز ٹیکس ایشن اینڈ نارکوٹس کنٹرول ڈیپارٹمنٹ میں دوستو اوورال کے پی کے کی کافی ساری نیو جوبز اناؤنس ہو چکی ہیں دوستو اس میں میل اور فیمیل اور ڈیسیبل اور منوٹی کوٹے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت خاص جوبز ہیں دوستو اس میں تو سب سے پہلے آپ لوگ تھوڑی سی جوبز کے حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں دوستو اس میں جو آپ لوگ جوبز ہیں وہ ہیں اسیسٹنٹ ساب انسپیکٹر آرڈٹ اینڈ اکاؤنٹس اسیسٹنٹ کمپیوٹر اپریٹر کانسٹیبل جونیر سکیل سٹینو گرافر اور وائرلیس اپریٹر اس میں دوستو میل اور فیمیل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ان ساری سب ویکنسیوں کی فول ڈیٹیل اور اس میں کیا کرائیٹیری ہوگا ف ساتھ رہے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو جوب کے ریلیٹڈ آپ لوگوں تک باروقت پہنساکے دوستو کیونکہ اس چینل فورڈ جوب میں اوورال پاکستان میں جو بھی نیو جوبز آنانس کی جاتی ہیں ان کے بارے میں فل کریکٹ اور اتھینٹک انفارمیشن دی جاتی ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے اب بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو اپلائی کر کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو وہ ہے چار نومبر دو ہزار بائس تو دوستو یہ جو کمپنی ہے وہ ہے ایک سائز ٹیکس ایشن اینڈ نارکوٹس کنٹرول بہت ہی زبردست کمپنی ہے دوسرا یہ ساری پرمننٹ دوستو جوبز ہیں ریگولر جوبز ہیں جس میں میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو جوبز کے بارے میں دوبارے بتاتا ہوں پھر ایک ایک جوبز کی ساری کرائیٹریہ آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو نمبر وان پہ جو جوبز کا نام ہے اسیسٹن ساب انسپیکٹر آڈٹ اکاؤنٹس اسیسٹنٹ کمپیوٹر آپریٹر کانسٹیبل جونئر سکیل سٹینوگرافر اور وائرلس آپریٹر تو اب جتنی بھی جوبز ہیں سب کا علیہ دلہ کرائیٹریہ بتاتا ہوں اس کے بعد اپلائی کا پروسیجر بھی بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو کینیڈیٹ میل اور فی میل کمپیوٹر آپریٹر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ان کے ان کے پاس بیچلر ڈگری ان کمپ فارمیشن ٹیکنالوجی میں ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کی جو ایج لیمٹ ہے وہ بیس سے بتیس سال تک ہونی چاہیے نیسٹ بات کرتے ہیں دوستو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس اسیسٹنٹ کی تو دوستو اس میں سیکرڈ کلاس بیچلر ڈگری ان کامرس میں ہے یا بی کم یا بی بی ہے فور یئر کا تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایج لیمٹ ہے بیس سے بتیس سال تو نیسٹ بات کرتے ہیں دوستو جونئر سکیل سٹینوگرافر کی تو اس میں دوستو انٹر میڈیٹ آپ لوگوں کی تعلیم ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پچاس ورڈ پار منٹ شارٹ سپیڈ شارٹ ہینڈ اور پچیس الفاظ فی منٹ ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کا کمپیوٹر میں ایم اس ورڈ اور ایکسل کا بھی نالج ہونا چاہیے اٹھانہ سے بتیس سال عمر چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے نیکسٹ بات کرتے ہیں دوستو اسیسٹنٹ ساب انسپیکٹر یعنی اے ایس آئی اے ایس آئی کے دوستو بات کریں تو اس میں انٹر میڈیٹ تعلیم چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اس میں ہائٹ آپ لوگوں کی پانچ فٹ سات اینچ میل کی اور فی میل کی پانچ فٹ دو اینچ اور اونلی میل کی جو چھاتی نہ پی جائے گی دوستو وہ تینتیس سے ساڑھے چونتیس اینچ اور اس میں جو آپ لوگوں کی رننگ ہوگی دوستو وہ ایک شرعہ چھے کلومیٹر ہوگی یعنی ایک میل ہوگی جو آپ لوگوں کو میل کے لیے سات منٹ میں تیہ کرنی ہوگی اور فی میل نے نو منٹ میں ایک شرعہ چھے کلوم رننگ تیہ کرنی ہوگی تو 18 سے 32 سالوں میں اس میں اپلائی کرنے کے لیے اب بات کرتے ہیں دوستو کانس ٹیبل کی تو دوستو کانس ٹیبل میں اپلائی کرنے کے لیے صرف آن لی کوالیفکیشن آپ لوگ کی میٹرک یعنی میٹرک تلیم ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ آپ لوگ کی پانچ فوٹ سات انچ فیمل کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ فوٹ دو انچ چھاتی صرف آن لی میل کے لیے 33 سے 34 سینچ اور جو آپ لوگوں کی رننگ ہے وہ سیم جو آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں اے آس آئی میں وہی ہوگی ایک شرے چھے کلومیٹر میل کے لیے سات منٹ فی میل کے لیے نو منٹ اٹھارہ سے تیس سال عمر چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے تو اب بات کرتے ہیں وائلس اپریٹر وائلس اپریٹر میں دوستو اپلائی کرنے کے لیمینیوم میٹرک آپ لوگوں کی تعلیم ہونے چاہیے اور اس میں جو ٹیلی کمیونکیشن کا ڈپلومہ یا کورس آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے 13 سے 30 سال عمر اس میں اپلائی کرنے کے لیے تو اب بات کرتے ہیں دوستو اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویب سائٹ کا میں لنک دے دوں گا لنک پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو ان کی جو ویب سائٹ وہاں پہ آپ پہنچ جائیں گے جہاں سے آپ ایزیلی اس میں اپلائی کر سکیں گے اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو وہ ہے یارہ چار نومبر دو ہزار 저희가 اس میں اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو میں نے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اس میں آپ لوگوں اپلائی آسانی سے نہیں کر سکتے تو دوستو آپ مجھ سے کمنڈ بکس میں رابطہ کر سکتے ہو میں آپ لوگوں کو اس میں فل بائی فل سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو لازمی مجھ سے کمنڈ بکس میں رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ